ہیلو فینڈز دوستو اس ویڈیو میں ہم لو بات کریں گے جے پی انفرا کے لئے لیکن اپنی بادشت کو کنٹینیو کریں اس سے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلے ریکویسٹ کی دوستوں کہ اگر آپ ڈیمیٹ اکاؤنٹ یا ٹریڈن اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں لنک آپ کے لئے دیا گیا ہے دوسرے ریکویسٹ کی اگر آپ اس چینل کو فرچ ٹیم دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے گا اور بیل آئیکن کو ضرور سے ہٹ کر لیجے گا تاکہ آپ کو کسی بھی ویڈیو کی نوٹفیکشن مس نہ ہو دوستو جے پی انفرا لیمیٹڈ کے اندر لاسٹ کے کچھ ٹریڈنگ سیشن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اپر سرکٹ تو لگ رہا تھا لیکن لاسٹ کے ٹو ٹریڈنگ سیشن میں ہمیں اس میں لور سرکٹ لگنا شروع ہوتا ہوا دکھائی دیا دوستو آپ کو ایک گراف کے اوپر لے کے آیا ہوں آپ گراف دیکھ سکتے ہیں یہ لاسٹ ٹریڈنگ سیشن کا گراف ہے لاسٹ کے پانچ دنوں کی ایکٹیوٹی لگانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر سرکٹ لگتا جا رہا تھا لیکن دو ٹریڈنگ سیشن میں اس میں ہمیں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے یہ ایک مہینے کا ہے جس میں 2.9 کا ہائی ہے بارہ جولائی کا اور لو ٹو کا ہے جو کی ٹوئنی سکس جولائی ٹوئنی ٹوئنی ون کا ہے دوستو آپ لوگوں میں بتانا چاہوں گا یہ جے پی انفر لیمیٹڈ کے اندر کل کے دن اگر آپ دیکھیں تو تھرٹی ایٹ لیک سیونٹی فور تھاؤوڈن نائن ایٹی نائن شیئر شیئرز ٹریڈ کیے گئے جہاں سکسٹی ون پرسن کی لگ بگ دیلیوری ہے اور بی ایسی کے اوپر 2.06 کے اوپر بند ہوا جہاں فورٹی ایٹ لیکھ ٹوئنٹی ٹو تھاؤڈن فائی سیونٹی ون شیئرز ٹریڈ کیے گئے جہاں سکسٹی ایٹ پرسن کی لیوری مارکٹ کپلائزیشن ہے اس کمپنی کی ٹو ہنڈڈ ایری سکس پوائنٹ ونٹو کروڑ روپے اور ففٹی ٹو ویک لو ہے 1.13 کا اور ہائی ہے 4.21 کا بی ایسی کے اوپر دوستو آپ لوگوں سے اس کے اوپر بات چیت تو ہوتی رہتی ہے اپنی لگت ہم لوگوں کی لیکن دیکھئے اس بار میں آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جے پی انفرا لیمیٹیڈ کے اندر گلتی کسی اور کی ہے اور سجا کسی اور کو مل رہا ہے مطلب گلتی کوئی اور کرے بیٹھا ہے اور اس کی سجا کسی اور کو دی جاری ہے یہ گلت ہے کی نہیں ہے آپ خود بتائیے جے پی انفرا لیمیٹیڈ کے اندر آج جو بھی سیچویشن ہے اس کے پیچھے کیا شیئر ہولڈرز ذمہ دار ہیں بتائیے شیئر ہولڈرز کیا اس کے لئے ذمہ دار ہیں کی مینجمنٹ اس کا ذمہ دار ہے جے پی انفرا لیمیٹیڈ کو اتنا زیادہ اس کے اوپر جو کرجا ہے اس کے پیچھے مینجمنٹ جو اس کمپنی کا ہے وہ اس کے لئے رسپانس بھل ہے تو مینجمنٹ کی جو شیئر ہولڈنگ ہے اس کو ٹرانسفر کروا لینا چاہیے اس کو آپ ایکوائر کریے اس کو آپ جو ہے اس کمپنی کو ٹرانسفر کر رہی ہے جو اس کمپنی کو ٹیک آور کر رہی ہے جیسے اس کیس میں سرکچہ ایسٹ ریکنسٹرکشن کمپنی تو اب اس بیچ میں مینورٹی شیئر ہولڈرز کی کیا جرورت ہے ان کے شیئرز کو زیرو کرنے کی بتائیے نا ابھی اگر ہم دیکھیں تو اس کمپنی میں جون کوارٹر تک اگر دیکھیں تو سکسٹی ون پرسنٹ کی جسداری پرموٹرز کے ہاتھ میں ہیں جس میں سے 83.63% شیئرز جو ہیں ان کے گیڑے بھی رکھے گئے ہیں اور جو ریمیننگ پورشن ہے وہ فری ہے FIIs یہاں سے باہر ہو چکے ہیں DIIs 3.9% کی سداری کے ساتھ ابھی بھی بنے ہیں Public shareholding 35.1% کی سداری کے ساتھ بنی ہوئی ہے اب DIIs میں اگر آپ پوچھیں گے تو کون لوگ ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بریک کر کے دکھانا چاہوں گا دیکھیں Life Insurance Corporation of India 2.44% کی سداری کے ساتھ بنا ہوا ہے Right Financial Institutions جس میں بینکس بھی ہیں 0.94% کی سداری کے ساتھ بنے ہیں Insurance Companies میں 2.93% کی سداری اور لوگوں نے بھی لے کے رکھی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہاں پہ لوگوں کے پاس Public shareholding اگر آپ دیکھیں گے تو 35.1% ہے تو میرا یہاں سیدھا سیدھا question یہ ہے کہ سرکشہ asset reconstruction companies company کو acquire کرے یا NBCC کرے ہمیں اسے مطلب نہیں ہے ہمیں مطلب ہے Publish shareholdings ہے اس کو آپ zero کیوں کر رہے ہو transfer کرنا ہے تو آپ اس کو کریے نا یہ amount یہ shares کو آپ transfer کر دیجئے اس کو نہیں کرنا چاہیے ان کی کوئی غلطی نہیں ہے ان کو آپ punish کیوں کر رہے ہو this is not fair دوستوں ڈیلی ہائی کورٹ نے جو کچھ بھی notice issue کیا تھا بہت صحیح کیا تھا اب اس notice کے respect میں کیا answer ملتا ہے سی بھی سے اور ڈیلی سینٹر سے اس کو دیکھنا بڑا interesting ہوگا 24 my notice shareholders نے مل کر پیٹیشن فائل کیا تھا اور minority shareholders کا ساتھ دینا چاہیے کم سے کم تاکہ کوئی بھی اس طریقے کی situation نہ نکلے ویسے کچھ surety کے ساتھ نہیں بولا جا سکتا ہے کہ public shareholders کو zero کر ہی دیں گے کیونکہ ابھی آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے اتنا آسان نہیں ہوگا nclt سے approval پانا nclt تک پہنچنا ابھی time لگ سکتا ہے دوستو آگے کچھ ہوگا تو میں آپ سے بات چیت کرتا رہوں گا لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا ہو جو کچھ ہونے کی planning چل رہی تھی سرکشہ ایچسٹ reconstruction company اور اس کے جو ان لوگوں کی جو چال ہے دوستو یہ چیز بالکل غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ بھی مجھے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں okay so this is all friends take care see you next time